موسیقی اگر ہم اپنے اسپاس نظر درنائی تو ہمیں بہت سے گلیاں اور سڑکیں نظر آتی ہیں اگر سڑکیں زیادہ اچھی ہوں گی تو انہیں بنانے کے لیے زیادہ اچھا میٹریل چاہیے ہوتا ہے یعنی اگر اچھا میٹریل آپ کے پاس ہو تو سڑکیں بہت زیادہ اچھی بن سکتی ہیں اگر آپ ان سڑکوں کو دیر پا تک قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اچھا میٹریل استعمال کرنا پڑے گا اچھی سڑک بنانے کے لیے وقت بہنت اور بہت سارے کاریکنوں کی ضرورت پڑتی ہے سڑکیں بنانے کی ضرورت وہاں پر زیادہ پیش آتی ہے جہاں پر گاڑیوں کا زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہو جس ملک یا شہر میں سڑکیں زیادہ ہو وہاں پر عامدرفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے ساہری سے بات ہے جب عامدرفت زیادہ ہوگی تو یہ ملک جلدی ترقی کرے گا کیونکہ تیز عامدرفت کی بنیاد پر بہت سے ممالک ترقی کرتے ہیں یعنی پکی ساتھ اتری سڑکیں کسی مملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں زیادہ تر سڑکیں سیمٹ پتھر وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں لیکن آج کس ویڈے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی سڑک بارے میں جو انسانی ہڈیوں سے بنائی گئی جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا ایک ایسی سڑک ہے جو انسانی ہڈیوں سے تیار کی گئی ہے دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جیسے سائیبیریا کہتے ہیں سائیبیریا کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے یہ علاقہ اتنے زیادہ تھندہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس جگہ کو سرد یعنی تھنڈی جہنم کہا جاتا ہے یہاں پر عام دنوں میں بھی اتنی زیادہ تھند ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے سائیبیریا میں ایک ایسا علاقہ موجود ہے جس کا نام میگاڈان ہے اگر اس علاقے کی بات کیجئے تو عام دنوں میں بھی یہاں پر پچاس مائنس کی زردی موجود ہوتی ہے یعنی مائنس پچاس کی زردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کا خون تک جمع دے گی ایرانگی کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اتنے زردی علاقے میں بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں اب ہم بات کریں گے اس سڑک کے بارے میں جو یہاں پر بنائی گئی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی ہڈیوں سے تیار کی گئی تھی اس سڑک کا نام فیڈرل ہائیوے آر فائیو زیرو فور ہے سیبیریا میں اس سڑک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سڑک مکمل دور پر انسانی ہڈیوں سے تیار کی گئی تھی سننے میں یہ بات بہت عجیب و غریب اور خطرناک لگتی ہے آپ ایک لمحے کے لئے تصور کریں کہ گہری اور اندھیری رات ہو اور آپ اس سڑک پر سفر کر رہے ہیں تو آپ کا کیا حال ہوگا کہا جاتا ہے کہ ورڈ وارڈو کے دوران یا اسی علاقے میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اس جنگ کے دوران بہت سے مظلوم اور نہتے لوگوں کو اغوا کر لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بہت سے سی جنگی قیدی بھی تھے جنہیں یہاں پر بندی بنا کر لے آیا گیا تھا یعنی ان میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جنہیں جنگ کے دوران قید کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس وقت لوگوں نے سزا کے طور پر ان لوگوں سے سڑک بنوانے کا فیصلہ کیا تھا یعنی اتنی لمبی اور طویل ترین سڑک ان لوگوں سے بنوانا تھی جنہیں جنگ کے دوران قید کیا گیا تھا ان تمام لوگوں اور قیدیوں کو یہاں پر لاکر ان سے سڑک بنوائی گئی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں اور قیدیوں جن سے کام کروایا گیا تھا انہیں موٹے کپڑے تک پہنائے نہیں گئے تھے یہاں پر موجود قیدیوں اور لوگوں کو کھانے کے لیے نہ تو کھانا دیا گیا اور نہ ہی صحیح طرح سے ان کو پہننے کے لیے کپڑے مہیا کیے گئے ایک اندازے کے مطابق یہاں پر بارہ لاکھ افراد موجود تھے جن سے یہ کام کروایا گیا جن لوگوں نے یہاں پر کام کیا ان میں سے بہت سے افراد سردی کے بعد یہاں پر دم توڑ گئے بہت سے لوگ یہاں پر ظلم و تشدد قدران بھی مارے گئے ان میں اور بھی ایسے بہت سے افراد موجود تھے جن کو بھاگنے پر گولی مار دی گئی یعنی جو شخص بھی اس سرد جہنم سے راہ فرار کرنے کی کوشش کرتا تھا اسے گولی مار کر موت کے کارڈ اتار دیا جاتا تھا اور جو لوگ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو بھی جاتے وہ یہاں کی سردی کو نابرداشت کرتے ہوئے دم توڑ جاتے تھے اور وہ تمام لوگ جو یہاں پر مارے جاتے تھے ان کو انہی سڑکے نیچے دفنا دیا جاتا تھا تشدد ظلم اور گولی مارنے کے دوران جو شخص بھی یہاں پر مارا جاتا ہے اسے اس سڑک کے نیچے دفنا دیا جاتا تھا اس سڑک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر تین فٹ کے فاصلے کے بعد یہاں پر ایک لاش موجود ہے اگر سائی بیرے کی اس سڑک کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں پر تقریبا یارہ لاکھ لوگوں کی لاشیں موجود ہیں جو اس سڑک کے نیچے دفنا دی گئی ہیں یہ واقعہ اتنا پور تشدد ہے کہ جس کو سننے کے بعد انسانی رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی انسان فوج یا حکومت اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو قتل کرتے رات کے دوران جو بھی سڑک پر سفر کرتا ہے اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں کچھ لوگوں کو یہاں پر عجیب و غریب قسم کے لوگ بھی نظر آتے ہیں اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ سڑک کو تیار کرنے میں بہت انسانی جانوں کا زیادہ کیا گیا تھا باہرالی سے دنیا کے عجیب و غریب سڑکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کر اتنی زیادہ لوگوں کو موت کے گاڑ اتارنے کی آخر وجہ کیا تھی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے اس جگہ پر اتنی زیادہ لوگوں کو موت کے گاڑ اتارنے کی وجہ کیا تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا باہرالی یہ سڑک سائیبیریا کی خطرناک سڑکوں میں سے ایک ہے اس سڑک کے بارے میں اصل حقیقت کیا ہے اور اس کے پیچھے حقائق کیا چھپے ہوئے ہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا شاید آئندہ آنے والے حقائق اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکیں یہ سڑک واقعی بہت خطرناک ہے اور یہاں پر بہت سے معصوم لوگوں کا غطل عام کیا گیا تھا دوستوں امید قطعو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لائکن پر لازمی کلک کریں تاکہ انہیں والے نئی ویڈیس کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اس ویڈیو کے بارے میں اپنے قیمتیں ریچے ضرور اگاہ کیجئے گا نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملوں گا کوئی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گردن واقع لوگوں کا بہت زیادہ خیال لکے گا دیکھتے رہے جیلٹی پبلک تیوی اللہ حافظ